روس یوکرین جنگ کو تین سال ہونے والے ہیں اور یہ جنگ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے اس جنگ میں یوکرین اور روس کے بیچ یو اے ای نے ایک ایسا سمجھوتا کرایا ہے جس سے یو اے ای کی دونوں ہی دیش تاریف کر رہے ہیں روس کے راجپتی ولادمیر پتن نے یوکرین کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے باتچیت میں یو اے بھومکہ کے لیے شیخ محمد بن زائد ال نائن کا دھنیواد کیا ہے دراصل سیوکت راست عمرات کی مدہستتہ میں یوکرین اور روس کے بیچ قیدیوں کی عدلہ بدلی ہوئی تھی جس میں قریب پتچانبے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تھا پتن نے شیخ محمد کا موسکو میں اپنے گھر پر سواگت کیا اور کہا کہ میں قیدیوں کی عدلہ بدلی کے ساتھ مانویے سمجھیاں کے سمادھان میں آپ کی بھومکہ کے لیے آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں شیخ محمد بن زائد اپنے ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ برک سمٹ میں حصہ لینے کے لیے روس پہنچے تھے سمٹ سے پہلے روسی راشپتی ولادمیر پتن نے اپنے آواز پر ان کے لیے ایک ڈینر رکھا جس میں دونوں نیتاؤں کی ملاقات ہوئی ہے روس یوکرین یودکی شروعات کے بعد سے اب تک دونوں دیشوں نے ہزاروں پی اور ڈبلو ایس یعنی پریزنر آف وار کی عدلہ بدلی کی ہے زیادہ تر ایسے سمجھوتے یوے ای سعودی عرب اور ترکی کی مدیستتہ میں ہوئے ہیں پتن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شیخ محمد کے ساتھ یوکرین سنگھرش پر چرچہ کریں گے اور ایک عبچارک دوئے پکشیے بیٹھک کریں گے دونوں دیشوں کے بیچ سمبند پشلے کچھ سالوں میں مضبوط ہوئے ہیں اور دونوں دیشوں نے آپسی ویعپار کو تیزی میں بڑھایا ہے پتن نے کہا کہ پشلے تین سالوں میں ان کا دوئے پکشیے بیٹھکار تین گناہ بڑھ کر 11.1 بلین ڈالر ہو گیا ہے اس کے علاوہ شیخ محمد نے کہا کہ ہمیں ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے انتراشی عدالت سے گرفتاری کے وارن جاری ہونے کے بعد دسمبر 2023 میں پتن نے یوے ای کا دورہ کیا تھا جو درشاتہ ہے کہ یوے ای اور روس کی دوستی پششمی دباو کے باوجود بڑھ رہی ہے امریکہ پہلے ہی یوے ای کے کئی بینکوں پر آروپ لگا چکا ہے کہ وہ پرتبندوں کو بائی پاس کرنے میں روس کی مدد کر رہے ہیں ساتھ ہی چیتاونی دی ہے کہ اگر ایسا کرنا وہ جاری رکھتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی بیرحال اس خبر پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی دیش و ودیش کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ٹی وینار ڈیجیٹل